اگر ہم اس وقت پر اٹیک کرتے تو اس وقت پر آرمی تھی ہی نہیں بلکل تھی ہی نہیں انڈیا آرمی اور کشمیر ازاد ہو جاتا امریکہ نے اور انڈیا نے مل کے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور چھے ستمر کو آپ اگر دیفنس ڈے مناتے ہیں تو بلکل صحیح مناتے ہیں اگر آپ نائٹین سکسٹی فائیو کی جو وار ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنی سکول اور کالیج کی جو کتابیں ہیں وہاں سے اس کو نہیں سمجھ سکتے نیوی کا جو دوار کا آپریشن تھا جس کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں چھے ستمر کو اگر لاہور پہ اور سیالکورٹ پہ قبضہ ہو جاتا تو پاکستان کا دل جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں چلایا تھا کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے دیفنس اور پاکستان کی فتح کے لیے پاکستان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ تھی اس سے زیادہ اگریسیف تھا کہتے ہیں کہ کتنے پانچ جٹ ایک منٹ میں انہیں اڑا ہے یہ پاسبل بھی ہے یہ تو بڑی ایک ٹاپ گن والی سٹوری ہے السلام علیکم ایویون ورکم ایویون ورکم تو ایک اپسوڈ آج ہم کچھ نیا ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہسٹری میں کیا سچ تھا ہماری سائٹ سے کیا جھوٹ تھا جب میں بچہ تھا تو 1965 پہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں پڑھائی جاتی تھی اور اب جو ایسا ہے کہ ابھی لیٹسٹ جو کتاب ہے ہم نے دیکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے پیج ٹونٹی ایٹ پہ جو پاکستیٹس کی کتاب ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں اور بہت سارے اویسی ایز ای چائلڈ مجھے کنفیوزن ہوتی تھی پڑھتے وے تو میں نے کہا کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے جنرلسٹ اور ہسٹورین ہامیر صاحب کو بلائیں فرسی تو تینکیو سو مچ سر آپ اپس ہے ہمارے پاڈکاسٹ پہ سر شروع کرتے ہیں اچھا اس پوائنٹ پہ پہلے ایکشلی اس سے بھی پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ ہسٹری کیوں چینج ہوئی ہم نے جو کتاب میں نے پڑھی تھی وہ اب کیوں نہیں ہے اور ہم اس کو آلٹر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جو کتاب میں نے سکول میں پڑھی تھی اس میں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کافی کچھ پڑھا تھا 1965 کی وار کے بارے میں اور کہ جی انڈیا جو ہے اس نے 6 ستمبر کی رات کو بزدلوں کی طرح ایک حملہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ جنگ ہے ہم نے جیت لی تھی تو یہ میرا خیال ہے کہ جنرل زیاؤلک کے زمانے میں جو سکولوں اور کالجوں کی کتابیں ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں لائے گئیں اور پھر بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوئی ہیں کافی لیکن اگر آپ 1965 کی جو وار ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنی سکول اور کالج کی جو کتابیں ہیں وہاں سے اس کو نہیں سمجھ سکتے آپ کو اس کے لیے لٹریچر پڑھنا پڑھے گا جو اس وار میں حصہ لینے والے پاکستانی جنرلوں نے کتابیں لکھی اور اس وار میں حصہ لینے والے بھارتی جنرلوں نے کتابیں لکھی اور کچھ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ریسرچرز نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور اس کو آپ آئیسولیشن میں نہ دیکھیں 1965 کی جنگ کو 1965 کی جنگ دراصل ایکسٹینشن ہے جو 1947 کی انڈیا پاکستان وار ہے عام طور پر آپ کو سکول کالج کی کتاب میں پڑھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ایک 65 کی اور ایک 1971 کی لیکن آپ جو 1947 اور 48 والی جنگ ہیں اس کو بھول جاتے ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ پاکستانی فوج کا جو پہلا نشانہ حیدر ہے کیپٹن محمد سرور شہید کو جو دیا گیا ہے وہ ان کی 1948 کی جو لائن آف کنٹرول پر جو ان کی شہادت ہے وہاں پہ جو انہوں نے جنگ کی تھی اس پہ دیا گیا ہے تو وہ جنگ جو ہے اس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور اس کے بعد کہ جو ایویٹس ہیں ان کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو 1965 کی جنگ کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اس جنگ کا ایک سیاسی پہلو ہے اس کے پیچھے کچھ پولٹیکل ڈویلومنٹس ہیں اور پھر اس کا ایک سٹریٹیجک سائیڈ ہے اور اس کا ایک ملٹری سائیڈ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتا رہتا ہوں بلکل بلکل سر لیٹس سٹارٹ ویٹ جو ہماری پہلی جنگ ہوئی 1949 اس میں کیا ہوا اور اس کا کیا پولٹیکل لینڈسکیپ تھا اس زمانے میں ہم جتنا مجھے سمجھ آتا ہے we were allies with the United States اس ٹائم پہ انڈیا was allies with Russia یہ تھوڑا سا ہمیں back drop دیں and then we'll get into the specifics of each اچھا میں جو ہے نا foreign policy issues پہ زیادہ بات نہیں کروں گا میں آپ کو صرف یہ سمجھاؤں گا کہ جو 1947 اور 1948 کے جو events ہیں اور اس کے بعد کے جو سال ہیں اس میں جو جو ہوتا رہا اس کا 1965 کی war کے ساتھ کیا تعلق ہے جنگ کیوں ہوئی یہ آپ نے سمجھنا ہے تو جنگ کیوں ہوئی اس لیے جنگ ہوئی کہ ایک تو جو 1947 میں جو ایک بہت ہی controversial قسم کا الہاق کیا مہراجہ ہری سنگھ نے جو ریاست جمہو کشمیر کا حکمران تھا اس نے ایک بہت ہی controversial قسم کا الہاق کیا انڈیا کے ساتھ with the collaboration of the British government large mountain baton تھا جو وائس رائے تھا انڈیا کا وہ اس میں collaborator تھا he was supporting انڈیا اچھا اور اس نے پاکستان کو بیٹرے کیا اس نے دھوکا دیا پاکستان اس نے قیدید محمد علی جناہ کو دھوکا دیا اور وہ جو document ہے جو document of accession ہے وہ ایک fraud ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بہت سے جو انڈین researchers ہیں اور historian ہیں انہوں نے بھی کہا ہے fraud اس طرح ہے کہ وہ جو مراجعہ harry singh تھا اس نے پہلے ایک خط لکھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اور پھر اس نے ایک اس کو خط کے ساتھ document بھیجی کہ جناب یہ ہے الہاق کے دستاویز اور میں sign کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان سے جو قبائلی آئے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ میری مدد کریں آپ میری مدد اس صورت میں کریں گے کہ اگر میں انڈیا کے ساتھ الہاق کرتا ہوں اور وہ جو date ہے اس پہ جو اس نے 26 اکتوبر 1947 کی ڈالی ہوئی ہے وہ disputed date ہے انڈیا کی فوج جو وہ پہلے آگی تھی اور وہ خط اور وہ جو sign ہے وہ بعد میں اچھا یہ ایک لمبی بحث ہے اس پہ پورے میں آپ کو ایک گھنٹے کی بہت سے details بتا سکتا ہوں تو جب اس نے قبضہ کر لیا انڈیا نے جب وہ کشمیر پہ اور ظلم و ستم شروع ہو گیا تو پھر جو tribal ایک لشکر تھا افریدیوں کا محسودوں کا اور بہت سے اس میں پختون قبائل تھے وہ آگئے عام طور پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے انڈیا میں اور بہت سے لوگ پاکستان میں بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ جو قبائلی لشکر آیا تھا وہ قبائلی لشکر پاکستانی فوج اس کو لے کی آئی تھی پاکستانی فوج نے بھی یقیناً اس جنگ میں حصہ لیا لیکن وہ جو قبائلی لشکر آیا تھا اس کے بارے میں جو میں نے information gather کی جو لندن میں بریٹش لیبریری میں ایک section ہے انڈیا کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کچھ documents ہیں تو وہ documents بتاتی ہیں کہ جو کابل میں جو بریٹش embassy تھی وہ لندن کو بار بار خبردار کر رہی تھی کہ یہاں کابل میں کچھ religious scholars ہیں جس میں ملہ شور بزار کا بھی نام تھا اور یہ کابل میں بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد کرو اور یہ افغانستان سے لشکر تیار ہو کے تو یہ جا رہے ہیں اچھا وہ جو لشکر آتے تھے وہ خیبر کے راستے سے آتے تھے وہ جو لشکر آیا تو جو آفریدی قبائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے وزیرستان سے محسود اور وزیر قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے اور محمد قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے اور وہ ایک بڑا لشکر بن گیا اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ صرف مظفرہ باد انہوں نے فتح نہیں کیا بلکہ میرپور بھی جو ہے وہ انہوں نے فتح کیا اور افغانستان کے ایک پریزیڈنٹ تھے نور محمد ترکیس صاحب اچھا وہ سولہ سترہ سال کے تھے اور میرپور فتح کرنے والا جو لشکر تھا اس میں وہ شامل تھے بعد میں وہ افغانستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے تو انڈیا جو ہے وہ اس پہلو پہ نہیں آتا کہ یہ پاکستانی قبائل نہیں تھے صرف وہ افغانستان سے آئے تھے اور مولا شور بزار جو قابل میں رہتے تھے انہوں نے اس پہ فتوہ دیا تھا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک بغاوت ہوئی تھی گلگت میں گلگت سکاؤٹس نے بغاوت کر دی تھی اور ایک بغاوت ہوئی تھی پونچ میں پونچ میں جو بریٹش آرمی کے جو کشمیری سولجر سے بہت بڑی تعداد تھی ان کی ٹھیک ہے ایک بغاوت انہوں نے کر دی تو یہ سارا پاکستان آرمی نے نہیں کیا اس میں انڈیجنس قسم کی اپریزنگ ہوئی صرف پونچ میں نہیں ہوئی بلکہ گلگت میں بھی ہوئی اور وہاں سے بھی انہوں نے انڈیجن آرمی کو بھگا دیا اور اس میں جو ہے وہ جو بریٹش آرمی کا ایک افسر تھا تو اس نے جو لوکل لوگ تھے ان کا ساتھ دیا تو اس طریقے سے وہ اپریزنگ ہوئی اور اس میں انڈیا کو بھی کافی نقصان ہوا پاکستان کو بھی نقصان ہوا لیکن آلٹی میٹلی آپ چیک کروا لیں یونائٹن نیشنز کے ریکارڈ سے کہ یون سکورٹی کانسل میں کون گیا تھا سیز فائر کے لیے نیرو صاحب گئے تھے انڈیا گیا تھا انڈیا نے کہا تھا کہ جی سیز فائر کروائیں اور سیز فائر جب ہو گیا تو سیز فائر کے بعد جو یون ریزولوشن ایک آئی دوسری آئی تیسری آئی پندرہ سورہ ریزولوشنز آئیں یہ اب بات کریں جو نائنٹین فورٹیز کی جنگ ہے نائنٹین فورٹی سیون کی جنگ کی انڈیا گیا سیز فائر کے لیے یون میں اور پھر یون سکورٹی کونسل نے کہا کہ پلیبیسائٹ ہوگا رائے شماری ہوگی اور پھر وہ ریزولوشنز ریپیٹ ہوتی رہی نائنٹین فورٹی سیون تک ٹھیک ہے نائنٹین فورٹی سیون تک یون ریزولوشن کی سکورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرتی رہی جب حسین شہید سوروردی صاحب پرائیم ایسٹر تھے تو اس زمانے میں آپ امریکہ کے ایک اتحادی تھے تو انہوں نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک لابنگ کی اور مل کر انہوں نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ امریکہ جو ہے اس کے حال میں بھی کوئی رول پلے کریں تو انہوں نے ایک دورہ بھی کیا امریکہ کا لیکن مسئلہ حال نہیں ہوا اس کے بعد جنرل ایوب خان نے کو کر دیا پھر وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے ایوب خان کے دور میں پاکستان بہت زیادہ قریب چلا گیا امریکہ کے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس کا براہ راست تعلق ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار کے ساتھ یہ جو انڈیا ہے اس نے پہلے تو یہ ایک پوزیشن لی کہ ہم یون ریزولوشنز کی روشنی میں ہم مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو میں چائنہ اور انڈیا کی لڑائی ہوگی یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے چائنہ اور انڈیا کی کیوں لڑائی ہوئی بارڈر ڈسپیوٹ تھا یہ جو اکسائے چین کا علاقہ ہے اور ابھی بھی وہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں چائنہ اور انڈیا کی ٹھیک ہے تو اس لڑائی میں انڈیا کو بڑی بڑی مار پڑی اس وقت چائنہ نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا کوائٹ لی کہ پوری کی پوری جو انڈیا آرمی ہے وہ ہمارے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹروپس جو ہے ویڈراؤ کر لی ہیں پاکستانی کشمیر سے جو پاکستان کے کنٹرول میں کشمیر ہے وہاں سے تو آپ کے پاس سنیری موقع ہے آپ نے صرف گاڑیوں میں بیٹھ کے سرین اگر پہنچنا ہے کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے آپ کو اور اس وقت جو آپ کے ایک منسٹر تھے ذرفکارلی بھٹو جی انہوں نے بعد میں اس کو خود کنفرم بھی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا جنرل ایوب خان کے پاس میں نے کہا جی سنیری موقع ہے بس کشمیر کو ہم ازاد کروا دیتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب جو ایوب خان کے زمانے میں بڑے ہم بیروکریٹ تھے اور پریزیڈنٹ کے بڑے قریب تھے انہوں نے بھی اپنی یاداشتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ چائنیز نے کہا کہ اٹیک کرو اٹیک نہیں کرو اٹیک تو ہوتا ہے لڑائی کے لیے وہاں پہ تو آپ کے آگے انڈین فوج تھی نہیں کوئی بھی اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈین فوج کیوں گائب ہو گئی انڈین فوج اس لیے گائب ہو گئی کہ کیونکہ چائنہ اور انڈیا کی لڑائی تھی تو انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا اور mind it کہ اس وقت امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا انڈیا کا نہیں تھا لیکن کیونکہ انڈیا کی لڑائی چائنہ سے ہو گئی تو جو امریکن گورنمنٹ ہے اس نے انڈیا سے کہا کہ you don't worry about پاکستان we will handle them اور امریکنز جو ہیں انہوں نے جنرل ایوب خان کو pressurize کیا کہ جناب آپ جو ہیں نا انڈیا پہ attack نہیں کریں گے تو اس پہ ظاہری بات ہے ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس نری موقع ہے انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں ہم آپ کا مسئلہ یہ حال کر دیں گے کشمیر کا تو اس وقت بہت سے issues جو backdoor channel پہ جو امریکہ کے ساتھ engagement تھی ہم نے کہا بھئی ہم نے آپ کو پشاور کے قریب بٹا بیل میں ایک آپ کو فوجی اٹا دیا ہوا ہے آپ ریشیا کی سپائنگ کرتے ہیں وہاں سے ہم نے آپ کو اتنا facilitate کیا ہم آپ کے اتحادی ہیں تو آپ انڈیا کو سپورٹ کریں انہوں نے کہا ہم انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں آپ اس طرح کریں کہ آپ اس وقت کچھ نہ کہیں انڈیا کو اور ہم جناب مسئلہ کشمیر حل کریں گے تو پاکستان کے پاس ایک طرح کا walk over تھا 1962 میں پاکستان امریکہ کے باتوں میں آ گیا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا اگر ہم اس وقت پہ اٹیک کرتے تو اس وقت پہ آرمی تھی ہی نہیں تھی ہی نہیں انڈیا آرمی اور کشمیر ازاد ہو جاتا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مقبوضہ جمعہ کشمیر ہے وہاں پر پھر بڑی امیدیں امیدیں تھی کہ جی 1962 کے بعد ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو وہاں پہ ایک حضرت بل وہاں پہ ایک جگہ ہے تو وہاں سے ایک موہ مبارک جو ہے وہ چوری ہو گیا اور اس پر ایک وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا 1964 میں جب وہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا اور اپرائزنگ شروع ہو گئی تو جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی اس کا ایک خیال تھا کہ اب ایک موقع آ گیا ہے ایک اور اس کا پولٹیکل پہلو یہ ہے کہ جنوری 1965 میں جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جنہا کے خلاف ایک صدارتی الیکشن لڑا تھا اور اس میں بھی ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ تھے اس صدارتی الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی تھی ہیسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی تو ایوب خان صاحب دھاندلی سے الیکشن تو جیت گئے لیکن ان کی کریڈبلٹی بڑی خراب ہو گئی تھی ان کی ساک بڑی مجروع ہوئی تھی انہوں نے اپنی ساک بھی بحال کرنی تھی تو انہوں نے اسی زمانے میں اسی زمانے میں 1965 میں صدارتی الیکشن جیتنے کے فوراں بعد انہوں نے اس زمانے میں ایک علاقہ ہے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ جو رن آف کچ کے نام سے مشہور ہے چیک تو وہاں پر انہوں نے ایک پاکستان آرمی نے ایک آپریشن کیا تھا جس کا نام ہے آپریشن ڈیزرٹ ہاک اچھا اور انڈیا کے علاقے میں گھس کے آپ نے بہت سا علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ راجستان کا بھی علاقہ تھا اور رن آف کچ کا بھی علاقہ تھا اور آپ کا ایک خیال تھا کہ اب آپ نے انڈیا کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے تو وہ جو ہمارے سے سکسی ٹو میں وعدہ کیا تھا امریکہ نے اب امریکہ جو آئے گا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرائے گا اور ہونا کیا تھا کہ صرف یو این ریزولیشن کی روشنی میں آپ ایک ایمینمنٹ کہتے ہیں ایک رائے شماری کرانی ہے پلیبسائیڈ کروانا ہے تو یہ ہوا کہ امریکہ تو نہیں آیا امریکہ نے بریٹش گورنمنٹ کو آگے لگایا تو بریٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرائے بریٹش گورنمنٹ نے وہاں پہ سیز فائر کروایا اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بقاعدہ ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا جو آپ کے فورن آفس کی ڈاکومنٹس میں موجود ہے اور دوبارہ پاکستان ٹرائپ ہو گیا اس مرتبہ انگلینڈ نے یعنی کہ برطانیہ نے پاکستان کو ٹرائپ کیا اور آپ نے سیز فائر کر دیا تو اب پھر دوبارہ کافی دن گزر گئے تو یو این ریزولیشن پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں کافی گڑبر تھی تو پھر آپ نے جولائی اگست نائٹین سکسٹی فائیو میں آپ نے آپریشن جبرالٹر کیا اور آپریشن جبرالٹر کے بعد پھر سپتمبر نائٹین سکسٹی فائیو میں آپ کی جنگ شروع ہوئی تو یہ ایک پورا بیگراؤنڈ ہے یہ بیگراؤنڈ آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز نے امریکہ نے باقی جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ وعدے وعید کیے لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور اس میں پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس آیا نائٹین سکسٹی ٹو میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ کشمیر پہ قبضہ کر لو پاکستان نے نہیں کیا تو یہ اس کا الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہے وہ سکسٹی فائیو کی وار بسیکلی جو دو تین چیزیں اس سے پہلے ہوئی تھیں اس کی وجہ سے ایک سورٹ آف ہائٹنڈم انوائیورنٹ میں آگئے تھے اب چلتے ہیں وار کے اندر پروجیکٹ جبرالٹر سٹیٹ ہماری تو نہیں مانتی آپریشن جبرالٹر کو سوری لیکن ہسٹری بکس تو کہتی ہیں کہ ہوا تھا پھر اس میں پھر ایک ڈسپیوٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے از ان ہماری جو ملیٹری ہے یہ دوسری لوگ ہیں کہ پروجیکٹ جبرالٹر ایک سکسس تھا انڈین میڈیا اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے آپ کے خیال میں وز آپریشن جبرالٹر ایک سکسس اور آنسو وائی دیڈیٹ نیڈ تو ہیپن یہ ہوا کیوں تھا دیکھیں آپریشن جبرالٹر جو ہے نا اس کو میں بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ کو ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ جس طرح نائنٹین نائنٹی نائن میں ایک کارگل آپریشن ہوا تھا پاکستانیوں نے کیا تھا نا اور ابجیکٹیف جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے ہم ابجیکٹیف کیا تھا کارگل آپریشن کا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کا جو کچھ علاقہ ہے اس کی سڑکیں بند کر کے اور انڈین آرمی کو آئیسولیٹ کر کے اوپر سیاچن میں لداخ میں تو انڈیا کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حال کرے تو آپ لیکن کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوا ایکزیکٹلی یہی آپریشن جبرالٹر کا بھی یہی مقصد تھا لیکن جو گلتی آپ نے آپریشن جبرالٹر میں کی وہی گلتی آپ نے کارگل میں رپیٹ کی اور الٹیمیٹ ابجیکٹیف تھا کشمیر کی ازادی وہ نہ آپریشن جبرالٹر کرا سکا نہ آپریشن کارگل کرا سکا لیکن جو آپریشن جبرالٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ جی ایچ کیو کا آپریشن نہیں تھا کس کا تھا پاکستان کے فورن آفیس کا آپریشن تھا پاکستان کے فورن آفیس اس طرح کا آپریشن کر سکتی ہے نہیں آپ یہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال کیا آپ نے نائنٹین سکسٹی فائیو میں جو آپ کے فورن منسٹر تھے ظلفکارلی بھٹو صاحب وہ جنرل یوب خان کے بہت قریب تھے اور فورن آفیس میں ایک سیل بناوا تھا اس کا نام تھا کشمیر سیل جو کہ فورن سیکٹری تھے عزیز احمد صاحب ان کے انڈر کام کرتا تھا اور سم ٹائمز جو فورن آفیس کے لوگ ہیں وہ کشمیر سیل میں جب کوئی میٹنگ کرتے تھے تو اس میں جو لائن آف کنٹرول کے علاقے کو دیکھتے تھے جنرل اختر ملک میجر جنرل اختر ملک ان کو بھی بلا لیتے تھے کبھی کبھی پاکستان کے آرمی چیف تھے جنرل موسا ان کو بھی بلا لیتے تھے اور اس طرح وہ میٹنگز میٹنگز ہوتی تھی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سکسٹی فور میں ایک اپریزنگ شروع ہوئی تھی مقبوضہ جمہو کشمیر میں اور بہت بڑا ایجیٹیشن تھا اور اس زمانے میں جو شیخ عبداللہ تھے جو پہلے پرو انڈیا تھے وہ بھی کافی کانٹروورشن ہو چکے تھے دلی کے ساتھ ان کے بھی تعلقات بڑے خراب تھے اور پھر ایک اور پرابلم یہ تھا ڈومیسٹک فرنٹ پہ کہ ایوب خان بھی بڑا متنازہ ہو چکے تھے محترمہ فاطمہ جنہ کے خلاف الیکشن لڑکے تو فورن آفس نے دیکھا کہ لوکل لیول پہ ہماری حکومت جو ہے اس کو ایک گوڈویل کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس ایک موقع بھی ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا منصوبہ یہ تھا کہ ازاد کشمیر سے جو ٹرینڈ رضاکار ہیں والینٹیرز ان کو آپ مقبوضہ جمہو کشمیر میں پھیجیں چار پانچ ان کے لشکر بنائیں اور پھر آپ وہاں پہ ایک جو آلیڈی اپرائزنگ ہے پلٹیکل اپرائزنگ ہے اس پلٹیکل اپرائزنگ کو ملٹنٹ سپورٹ دیں اور پھر جو پاکستان جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ایک پروپگنڈا کرے گا اور اس طرح جو ہے نا کشمیر جو ہے وہ یا تو ازاد ہو جائے گا یا انڈیا جو ہے وہ اپنے ٹروپس وڈراؤ کر لے گا یا پھر انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ رائشماری پہ پلائبس سائٹ پہ راضی ہو جائے گا یہ پلان تھا اور آپریشن گرینڈ سلائم جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ جو آپریشن جبرالٹر تھا جبرالٹر آپ کو پتہ نا جبرالٹر کہاں پہ ہے مجھے بتائیں کہ اس طرح میں یہ کمپلیٹ کر لوں تو تاریخ بن زیاد نے جو جبرالٹر فتح کیا تھا تو اس کی وحث اس کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا اب اس آپریشن کو سمجھنے کے لیے اور سٹیٹ آف پاکستان تو اس کو مانتی نہیں ہے تو نائیٹین سکسٹی فائب میں جو پاکستان کے آرمی چیف تھے وہ تھے جنرل موسیٰ خان جنرل موسیٰ خان کی ایک کتاب ہے مائی ورشن مائی ورشن میں انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے آپریشن جبرالٹر پہ اور اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ فورن آفس نے ایک پلان منا کے میں دیا تھا اور پھر ہم نے اس کو کور کمانڈرز کی میٹنگ میں ڈسکس کیا اور پھر ہم نے یہاں سے ایک دوسرا اس کہانی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے ذلفکارلی بھٹو صاحب کا ورشن انہوں نے آفسیلی تو کہیں پہ نہیں مانا لیکن کچھ جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ایک میسٹرچوسٹس یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی اس کے پروفیسر ہیں انوار ایچ سید صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھیا بھٹو صاحب پہ اور ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ جب وہ پرائیم میسٹر تھے انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے بالکل تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے یہ آپریسن جبرالٹر کا منصوبہ بنایا تھا لیکن ہم نے منصوبہ بنایا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ازاد کشمیر سے رضاکار بھرتی کر کے پھیجیں لیکن جنرل موسیٰ نے گلتی یہ کی کہ انہوں نے ریگولر آرمی کو اندر بھیج دیا ٹھیک ہے اچھا اس میں پھر جو ائر مارشل اسغر خان تھے وہ نائنٹین سکسٹی فائب میں وہ آپ کے ائر چیف تھے جی تو انہوں نے اعتراض کیا جی کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا پھر ان کی جگہ پہ نور خان آگئے تو اسی طرح کے واقعات آپ نے دیکھا کارگل کی جنگ میں بھی ہوئے تھے تو جب آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ آپ کامیاب کامیاب طریقے سے نہیں کر پی عمل درامت نہیں کر سکے تو پھر وہ گرینڈ سلیم شروع ہوا اور گرینڈ سلیم کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو گریٹ ٹرنک روڈ ہے اس کے اوپر اکھنور ایک جگہ تھی اکھنور پہ قبضہ کرنا تھا تو اس میں گلتی یہ کی گئی کہ لاس منٹ پہ کمانڈر کو چینج کیا گیا جو اختر ملک صاحب ہیں ان کو ہٹا کے تو جنرل یایہ خان کو وہاں بھیج دیا گیا تو جنرل یایہ خان جو ہے وہ اس پہ عمل درامت نہیں کروا سکے صحیح طریقے سے اور ان دا مین وائل آپ کی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو گئی یہ لڑائی جو ہے نا چھے ستمبر انیس سو پینسوڑ کو شروع نہیں ہوئی لڑائی تو جو ہے وہ جنوری فروری نائنٹین سکسٹی فائب میں شروع ہو گئی جب آپ نے رن آف کچھ میں اور راجستان کے علاقے میں جب آپ نے دشمن کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو یہ بات غلط ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا اور دشمن نے رات کی طریقے میں حملہ کیا بلکہ میرا سوال یہ جو ہم دیفنس ڈے مانتے ہیں دیفنس تو ایسا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہ ہم نے اگر اٹیک کیا تو دیفنس تو نہیں ہوئی نا دیفنس تو ہوتی ہے اگر رات کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کسی نے حملہ کیا ہم نے پھر وہاں سے دیفنس نہیں دیکھیں ہم نے حملہ نہیں کیا we are not the aggressor اور چھے ستمبر کو آپ اگر دیفنس ڈے مناتے ہیں تو بلکل صحیح مناتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1962 میں پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کشمیر کو ازاد کروا سکتا تھا پاکستان امریکہ کے دھوکے میں آ گیا امریکہ نے انڈیا کی مدد کی آپ نے کشمیر کو ازاد نہیں کروایا ٹھیک ہے نا تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا امریکہ نے اور انڈیا نے آپریشن جبرالٹر آپریشن گرینڈ سلم ناکام ہو گیا ٹھیک ہے اس میں آپ سے کچھ مس کلکولیشن ہوئی ہماری کوئی ٹینکس کتنے نائنٹی ٹینکس گئے تھے امریکہ سر کے اندر یا کچھ اس طرح یہ آپ کی آپ کے ٹینک بھی کم تھے آپ کے جہاز بھی کم تھے لیکن سکسٹی فائب کی وار میں آپ نے انڈیا کو زیادہ نقصان پجھایا دیکھیں انڈیا کا یہ خیال تھا کہ جو ان کے جنرنیلوں نے بقاعدہ اعلان کیا بی بی سی پہ کہ جب چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا ہم لاہور جمخانہ میں جا کے کل شام کی چائے پیئیں گے لاہور جمخانہ میں ان کا منصوبہ یہ تھا انڈیا کا کہ آپ لاہور پہ قبضہ کریں گے اور سیالکورٹ پہ قبضہ کریں گے کیا ہم ریڈی تھے اس اٹیک کے لئے بلکل آپ ریڈی تھے اس لئے آپ ریڈی تھے جنرل موسیٰ کی کتاب کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں جنرل موسیٰ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چار ستمبر کو جو آل انڈیا ریڈیو ہے اس کی نشریات سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیا جو ہے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ہمارے پاس انٹیلیجنس کی انفرمیشن بھی تھی تو ہم بلکل تیار تھے اس لئے ہماری ڈیفنس بہت اچھی تھی اس دن آرمی نے کیسے پرفارن کیا تھا پرٹیکلرلی جس چیز کو ہم ڈیفنس ڈے پر مانتے ہیں جب لاہور پر اٹیک ہوا تھا صدر پنجاب جب اٹیک ہوا تھا تو پاکستان آرمی کی پرفارنمنس کیسی تھی پاکستان آرمی کی پرفارنمنس جو ہے دیکھیں یہاں پہ اب ایز ای جنرلسٹ جو ہے نا ایک ریڈ لائن شروع ہو جاتی ہے کہ ہم جو آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کی سیاست میں مداخل پر بہت تنقید کرتے ہیں لیکن فوج کا جو عام ایک جوان ہے اور کپتان ہے میجر ہے کرنل ہے برگیڈیر ہے وہ جس طریقے سے بورڈر پر لڑتا ہے تو آپ جب اس کی پرفارنمنس کا انیلیسز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے تو میں نے 1965 کی وار پر میں نے جتنا بھی لٹریچر پڑھا ہے تو اس کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو 1965 کی وار میں جو انڈیا کا اوبجیکٹیو تھا وہ تھا لاہور پہ اور سیالکورٹ پہ قبضہ کرنے جیٹی روڈ کو کٹنے اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بارگین کرنی ہے کہ ہاں لاہور واپس چاہیے سیالکورٹ واپس چاہیے ازاد کشمیر سے اپنی فوج واپس کرو ازاد کشمیر کو بھول جاؤ اور یہ جو ہے وہ اب بھارت کا حصہ ہے تو یہ بارگین کرنی تھی یہ تھا ہے انڈیا کا منصوبہ چھے ستمر انیس سو پینسٹھ کو تو اگر آپ سوچیں فرض کریں خدا نہ خواستہ وہ پہنچ جاتے مارلور لاہور پہ لاہور جیم خانہ تو کیا ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں پاکستان کا دل لاہور ہے تو لاہور کا دل اگر انڈیا کے قبضے میں چلائے تھا تو آپ تو بڑے پھنس جاتے تو میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بی آر بی نہر پہ ہی انڈین آرمی کو روک لیا اور دو تین دن تک بغیر سوئے انہوں نے مقابلہ کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا اپنے ٹروپس کو اور انہوں نے انڈین آرمی کو ڈیفیٹ کیا وہاں پہ ٹھیک ہے اس لیے ان کو نشانے ادھر دیا لیا اسی طرح جو سیالکورٹ میں جو انڈیا قبضہ کرنا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ جو پاکستانی فوج کی جو پرفارمنس ہے اس کو اگر آپ نے جج کرنا نا آج بھی ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں ٹیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ چونڈا جائیں آج بھی آپ چونڈا جائیں چونڈا میں آپ صرف دو گھنٹے گزاریں اور گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ سکسٹی فائیو کی وار میں جو انڈین آرمی کے ٹینک پاکستان نے قبضے میں لیے تھے اور جو ٹینک ڈسٹرائی کیے تھے وہ کہاں کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کو یادگاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پھر بہت سے مونومنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پانچ چھے کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ کہ یہاں پہ پاکستانی فوج کے فلان افسر نے یہاں پہ شہادت دی اور اس کو یہی پہ دفن کر دیا گیا یہاں پہ پاکستانی فوج کے فلان افسر نے اور اتنے جوانوں نے شہادت دی ان کو یہی پہ دفن کر دیا گیا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے اس میں جو آپ کے جوان اور افسر ہیں وہ بنگالی بولنے والے تھے سکسٹی فائیب میں اور وہ چونڈا میں انڈین آرمی کا مقابلہ کر رہے تھے تو آپ آج بھی اگر چونڈا جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چونڈا میں جو گریٹ بیٹل آف ٹینکس ہوئی تھی اس میں پاکستان جیتا کیوں اچھا یہ ساری جو لڑائی ہوئی ہے ہماری ٹیریٹری میں ہوئی اور پھر ہم نے دشمن کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا اور اس میں ان کے بہت سے ٹینک تباہ ہوئے ہمارے بھی ہوئے ان کے ٹینک زیادہ تباہ ہوئے نائنٹین سکسٹی فائیب کی وار میں ہمارے بھی جنگی جہاز تباہ ہوئے لیکن ان کے جنگی جہاز زیادہ تباہ ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو نائنٹین سکسٹی فائیب کی وار ہے اس میں جو انڈین آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک ایناؤنسٹ پلین کیا تھا ایناؤنسٹ پلین یہ تھا ٹو کیپچر لاہور اینڈ سیال کوٹ اور پھر اس کے بعد ان کے وہ سینئر فوجی افسر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر ٹھیک ہے جنرل کول کی کتاب ہے اس پر آپ پڑھیں اس میں اس نے لکھا کہ ہم اس میں اپنا اوبجیکٹیو اچیو کرنے میں فیل ہو گئے جب آپ اپنا اوبجیکٹیو اچیو کرنے میں فیل ہو گئے تو آپ تو وہ جنگ ہار گئے اچھا اس جنگ میں پاکستانی فوج کی جو پرفارمنس ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دیا ہے بلکل لیکن اس میں ائر فورس کا بڑا کردار تھا بلکل اور آپ نے بنگالی کی بات کی تو ایک بہت مشہور ادھر لاہور میں ایم ایم آلم روڈ بھی ہے ایم ایم آلم تو ہمارا بہت بچپن میں ایک ہیرو مانا جاتا تھا اور ابھی بھی ہے وہ بھی بنگالی سورٹ اف روٹس تھے ان کے ائر فورس سے پہلے میں آپ سے سپیسیفک ایم ایم آلم کا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ کتنے پانچ جٹ ایک منٹ میں ان نے اڑا ہے یہ پوسبل بھی ہے یہ تو بڑی ایک ٹاپ گان والی سٹوری ہے میں بچپن میں بھی سوچتا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوٹو ایک کروس اس میں آگئے تھے کینن فائر میں لیکن is that true دیکھیں میں نے ایم ایم آلم صاحب جب زندہ تھے تو میں نے ان سے خود بھی یہ پوری سٹوری سنی ہوئی ہے اچھا اور یہ اسی طرح کی سے میں نے ان کو سوال کیا تھے جس طرح آپ مجھے کر رہے ہیں آپ نے اگر ایم ایم آلم کی جو پرفارمنس ہے یا اس کا جو کارنامہ ہے اس کو اگر جانچنا ہے تو ان کے جو ہم اثر تھے جو جنہوں نے ان کے ساتھ 65 کی جنگ میں حصہ لیا آپ ان سے بات کریں اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں ان کی کتابیں پڑھیں ان کی آرٹیکلز پڑھیں دیکھیں جو ایک جنگی جہاز کا جو پائلٹ ہوتا ہے فائٹر پائلٹ اس کے کیمرے اس کی گن کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گن کیمرہ تو ایم ایم آلم صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ریکارڈ ہو رہا تھا اور پھر وہ ایک آئیسولیشن میں نہیں تھا جو بھی کر رہے تھے ان کے کچھ ساتھی جو پائلٹ تھے وہ ان کو گائیڈ بھی کر رہے تھے اور ان کو کور بھی دے رہے تھے انہوں نے بھی وہ سب کچھ دیکھا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بندے کی جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے مثلا آپ یہ سوال کریں یہ ایک منٹ کے اندر پانچ جہاز تباہ کر لیے تقریباً 45 سیکنڈ یہ پاسیبل بھی ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو اس بندے کی سٹیٹ آف مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ ایم ام عالم جو ہے وہ سرگودہ ائر بیس پہ چھے اور ساتھ ستمر کی درمیانی رات سے اپنے فائٹر جہاز میں کاؤک پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پاکٹ سائز کا قرآن ہے اور وہ اس کی تلاوت کیا جا رہا ہے اور اس کو الرٹ کیا ہوا ہے اس کے کمانڈر نے کہ انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوگا تو تم نے اس اٹیک کو روکنا ہے اور ساتھ میں جو ائر مارشل نور خان تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا سب کو کہ یہ نہیں ہے کہ گئے اوپر اور ایک فلائٹ مار کے آگے نیچے لینڈ کر گئے پیٹرول ہمارے پاس بہت کم ہے تو اگر آپ نے جہاز کو اوپر لے کے جانا ہے ائر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کر کے آنا ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا جہازوں کو بھگایا اور واپس آگئے ایس طرح نہیں ہے تو اب وہ جناب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران میں سات ستمبر کی صبح انڈیا کے ہوائی جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی ائر سپیس میں داخل ہوتے ہیں اور ایک دو جگہ میں بمباری کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے تو ایم ایم علم صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ فلائے کر کے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آتا ہے اس میں جو آپ کہہ رہے نا کہ وہ جناب ایک ورشن جو ہے وہ انڈین سائیڈ کا یہ ہے کہ وہ جی ایک جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی تھی تو پائلٹ جو ہے اس نے پیرا شورٹ سے چلانگ مار دی تھی تو اس کا تو جہاز جو ہے انڈین میں خرابی کی بیئے سے گر گیا تو وہ آپ نے گن دیا ایم ایم علم کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو بھی کاؤنٹ کر لیا ایسی بالکل غلط بات ہے وہ جو پائلٹ تھا وہ اس کو نیچے دھیاتیوں نے پکڑ لیا تو اس نے دیاتیوں کو کہا میں پاکستان ائر فورس کا پائلٹ ہوں ٹھیک ہے نا میں پاکستان ائر فورس کا پائلٹ ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جب پولیس فولیس ہے ہی وہاں پہ تو پھر پتا چلا کہ یہ تو انڈین ائر فورس کا پائلٹ ہے اور اس کے جہاز کے بارے میں بھی ایویڈنس موجود ہے کہ اس کو بھی ہٹ کیا گیا تھا اور اس کا انجن ویڈن کوئی نہیں فیل ہوا تھا تو ایم ایم علم صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی ایویڈنس موجود ہے اور تمام جو جنگی ماہرین ہیں وہ ان کے اس کارنامے کو انڈورس کرتے ہیں وہ اور اسی لیے ان کو اتنے بڑے بڑے ازازات ملے وہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے بلکل اور سر آپ نے تو ایم ایم علم سے ملکات بھی کی ہوئی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آگے کیا ہوا اگر میں سکسٹی فائیو کو تھوڑ سا چھوڑ دوں ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہیں ہمیں فلمیں دیکھنے کو ملتی ایم ایم علم پہ اور کیوں نہیں وہ آکے جا کے ایئر چیف کیوں نہیں بنے تھے وہ جا کے ملکہ سننے میں آتا ہے اگر کومن مین کے لیے کہ ان کی جو انڈ آف فلم کی لائف تھی وہ کافی مطلب سیڈ تھی اور ایسا تھا یہ کیا ہوا تھا کہ اتنا بڑا غور ہیرو ہمارا ایم ایم علم صاحب جو ہے نا وہ کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ساری جو ایڈوکیشن ہے وہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بنگالی تھے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے خاندان بیہاری بھی تھے تو آپ ان کو بیہاری کہہ لیں ان کو بنگالی کہہ لیں لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ پیدا جو ہے وہ کلکتہ میں ہوئے اور ان کی ایڈوکیشن ڈھاکہ میں ہوئی اور ان کی ائر فورس میں بھرتی بھی ڈھاکہ سے ہوئی تھی تو انہوں نے سکسٹی فائیو کی وار میں بہت بڑا کارنماس سے انجام دیا لیکن جب سیونٹی ون کی جنگ ہوئی تو سیونٹی ون کی جنگ میں کچھ جو ائر فورس کے جو بنگالی افسر تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اس میں سیف الازم صاحب بھی تھے جنہوں نے نائنٹین سکسٹی سیون کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی اسرائیل کے تیارے گرائے تھے ٹھیک ہے نا اسرائیل کے تیارے گرائے تھے سیف الازم صاحب نے تو ایم ایم عالم صاحب جو ہیں وہ ان کو ان کو بھی سسپیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ راشد مناز شہید وارہ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو بنگالی انسٹرکٹر تھا اس نے کوشش کی کہ جہاز اغوا کر کے انڈیا لے جائے تو راشد مناز نے اس کو ریزسٹ کیا اور وہ انہوں نے جہاز گرادیا تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایم ایم عالم صاحب جو ہیں ان سے سیونٹی ون کی جنگ میں اس طرح کا کام نہیں لیا گا جیسا کہ انہوں نے سسٹی فائیب میں کیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کو بھی سیریہ بھیجا گیا اچھا ایز این اسٹرکٹر تو اگر آپ نے کسی کو سیریہ بھیجا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی جنگی سلائیتیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں پھر وہ پاکستان آگئے تو ایک آپ کی فوج کے ائر فورس کے سربراہ تھے زفر چودری صاحب زفر چودری صاحب کے ساتھ ان کے کچھ پرابلمز ہوئے کوئی نظریاتی قسم کے پرابلمز تھے ان کے ایم ایم عالم صاحب بڑے مذہبی آدمی تھے اچھا پھر اس کے بعد جب سیونٹی سیون میں جنرل زیاؤلک نے کوئی کر دیا تو ایم ایم عالم صاحب جو ہیں وہ ایک دو میٹنگز میں انہوں نے جنرل زیاؤلک صاحب کے ساتھ کچھ سخت باتیں کی اور وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ آپ ائر فورس میں جو ہے نا وہ میرٹ پہ فیصلے کریں تو جنرل زیاؤلک جو ہیں ان کے وہ پسند نہیں کرتے تھے بظاہر وہ آپ اگر ان کے ساتھ اختلاف رہے کرتے تھے تو موہ پہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن اختلاف رہے سننے کے بعد وہ آپ کے بارے میں کوئی انہوں کے آرڈر جاری کر دیتے تھے تو ایم ایم عالم صاحب کے بارے میں کوئی ایسا ہی انہوں نے آرڈر جاری کیا ان کو پرموشن نہیں دی اور پھر جنرل زیاؤل حقی کے زمانے میں ان کو ریٹائر کر دیا گیا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان ائر فورس نے ایم ایم عالم صاحب کو کبھی بھی ابینڈن نہیں کیا اور ان کے بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بعد میں ائر چیف بنے اور انہوں نے ایم ایم عالم صاحب کو لوک آفٹر کیا ایم ایم عالم صاحب نے پوری زندگی شادی نہیں کی تھی تو وہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری کچھ سال ہیں وہ بیمار رہے تو انہوں نے کراچی میں پاکستان ائر فورس ہی کی پروائیڈڈ اکاموڈیشن میں گزارے تھے اور انہوں نے ان کا پورا خیال رکھا تو ائر فورس جو ہے اس نے اپنے ہیرو کو فراموش نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل زیاؤلک جو ہیں انہوں نے زیادتی کی نانصافی کی ایم ایم عالم کے ساتھ لیکن آئی مسٹ سے کہ جو پاکستان ائر فورس کے جتنے بھی ائر چیف آئے ان سب نے ایم ایم عالم صاحب کو ڈیو رسپیکٹ دی اور ایک ہیرو کے طور پر ان کا خیال رکھا اور سر اب چلتے ہیں ائر فورس کی پرفارمنس اچھی تھی آرمی کی پرفارمنس اچھی تھی جتنا میں نے پڑھا ہے سننے میں آتا ہے کہ نیوی کا ویسے کم رول تھا ایک دوارکہ تھی کوئی ہم نے سبمرین ان کی یعنی جو بھی ایک اٹیک میں ان کا ڈیمج پہنچایا تھا نیوی کی پرفارمنس کیسی تھی اور کیا بہت لیمیٹڈ تھی اور کیوں لیمیٹڈ تھی دیکھیں آپ کو میں جو وار ڈائنیمکس ہے اس کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ انڈیا جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو جناب دو یا تین دن میں لاہور پہ اور سیالکورٹ پہ قبضہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جب ان کو بہت سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان نے راجستان کے اندر انویٹ کیا پاکستان نے راجستان کا بہت سا علاقہ قبضہ کر لیا قصور کے پاس ایک خیم کرن کا علاقہ ہے ادھر پاکستان گز گیا جنرل موسی جو آرمی چیف تھے وہ ادھر پہنچ گئے وہ تصویریں ان کی چھپنی شروع ہو گئی انڈیا جو ہے وہ سیکلوجیکل پریشر میں آ گیا یہ کیا ہو گیا پھر جناب یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان جو تھا اس وقت سکسٹی فائیب میں وہ پاکستان کا حصہ تھا جو آج بنگلہ دیش ہے وہاں پہ انڈیا نے کچھ شہروں میں بمباری کی تو پاکستان ائر فورس کلکتہ تک پہنچ گئی اور پاکستان ائر فورس نے کلکتہ میں گھس کے جوابی کاروائی کی ان کے جہازت دوا کر دیئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا زیادہ فرنٹ کھولنے یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اور ان کی ائر فورس بھی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور ان کے گراؤنڈ ٹروپس بھی بڑی ہمیں سخت ریزسٹنس دے رہے ہیں تو انہوں نے پھر ایسٹ پاکستان میں گراؤنڈ آپریشن نہیں کیا ائر اٹیکس کیے گراؤنڈ آپریشن نہیں کیا اب انہوں نے کوشش یہ کی کہ پاکستان نیوی کو بھی انگیج نہ کریں لیکن پاکستان نیوی نے کیا کیا کہ پاکستان نیوی نے انڈیا کو جانبوچ کے انگیج کیا تاکہ وہ اپنی جو توجہ ہے وہ دوارکہ کی سائٹ پہ لے گئے دوارکہ میں ایک بہت بڑا فورٹ ہے وہاں پہ انڈیا ائر فورس کا ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم لگا ہوا تھا اور اس ریڈار سسٹم کی وجہ سے کراچی کو تھریٹ تھا ٹھیک ہے نا تو کراچی کو پروٹیک کرنے کے لیے پاکستان نیوی جو ہے اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک آپ دوست کے ذریعے انہوں نے پلاننگ کی اور انہوں نے جو دوارکہ کا قلعہ جو ہے اس میں جو ان کا ایک ریڈار سسٹم لگا ہوا تھا انہوں نے اس پہ بھی اٹیک کیا اور چھوٹے چھوٹی بہت سی لڑائیاں بھی ہوئیں اس میں بھی پاکستان نیوی جو ہے وہ اس نے بڑی زبردست پرفارمس کا مظاہرہ کیا برحال ان شارٹ نیوی کا جو دوارکہ آپریشن تھا جس کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں اس کے بعد پھر انڈیا نے نہ پاکستان نیوی کو چھیڑا اور نہ ہی اس نے کراچی کی طرف آنے کی جورت کی ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ اگر بحثیت مجموعی ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو نائٹین سسٹی فائیو کی وار میں آپ کی جو گراؤنڈ ٹروپس تھے آپ کی جو آرمی تھی اس کی پرفارمس بڑی زبردست تھی اس نے لاہور اور سیالکورٹ پہ قبضہ نہیں ہونے دیا آپ کی جو ائر فورس ہے اس میں بہت میں نے تو ابھی صرف آپ کو ایم ایم عالم صاحب کا بتایا ہے اور بہت سے آپ کے ہیروز تھے صرف راز رفیقی صاحب تھے وہ انڈین ٹیریٹری میں اٹیک کرنے گئے وہاں پہ ان کے جہاز میں پرابلم ہوگی ان کی گن نے کام کرنا بند کر دیا وہ اگر واپس آ جاتے تو کوئی ایشو نہ ہوتا لیکن انہوں نے بلکل واپس آنا گوارہ نہیں کیا اور وہ ایک ایسا جہاز جس سے اب وہ کوئی فائرے نہیں کر سکتے تو انہوں نے کمان فوری طور پہ وائرلس پہ ایک دوسرے ساتھی کے سپورٹ کی اور اور کور دینا شروع کر دیا یہ شو کیا کہ میں جو ہے نا اور کور دے رہا ہوں اور میں اٹیک کر سکتا ہوں تو وہ شہید ہو گئے وہاں پہ تو اور بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے واقعات ہیں اس میں اور نیوی جو ہے اس نے بھی بڑی اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سکسٹی فائیو کی وار میں جو سندھ کی جو ہر فورس ہے جو پیر صاحب پگاروں کے جو مریدوں کی ایک فورس تھی ہر فورس اچھا یہ کیا کرتے تھے یہ ہر فورس جو ہے یہ بارڈر پہ پاکستان آرمی کو تھوڑا سا فسیلٹیٹ کیا گیا یہ رضاکار تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی فوج کی مدد کی اور یہ بھی راجستان کے اندر گز گئے اور انہوں نے بھی راجستان کے اندر جا کے انڈیا کی دو تین پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا تو نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار میں پاکستان نے راجستان سیکٹر میں یعنی کہ سندھ کے جو بارڈر پہ بہت سے جو ان کے ان کا جو علاقہ اس پہ قبضہ کیا اور قصور سیکٹر میں سلیمان کی کے علاقے میں آپ نے ان کا بہت سا جو علاقہ اس پہ قبضہ کیا اور وہ پھر بعد میں جو سیس فائر ہوا تھا پھر تاشکان میں ایک معایدہ ہوا تو پھر جو علاقہ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چھے ستمبر کو اگر آپ اپنا یوم دفعہ مناتے ہیں تو یہ بالکل آپ صحیح مناتے ہیں کیونکہ چھے ستمبر کو اگر لاہور پہ اور سیالکورٹ پہ حملہ ہو جاتا کبضہ ہو جاتا کبضہ ہو جاتا تو پاکستان کا دل جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں چلایا تھا اچھے سیر اب ہم اس کو تھوڑا میکرو ویو دیکھتے ہیں پولیٹیکل ویو ہم آن ٹاپ ہیں لاہور کو بھی اچھا ڈیفینڈ کیا ایسے ہالکورٹ کو ہم ہماری نیوی بھی پر فارم کر رہی ہے آرمی بھی پر فارم کر رہی ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے شروع میں آپ نے بتایا کہ امریکہ تھی ریشہ تھی اچھے امریکہ کیا چاری تھی کہ ہم یہ جنگ جیتے ہیں یہاں وہ سیز فائر چاری تھی اور اس دفعہ ہم نے ختم کیوں کی جنگ مطلب ہم کیوں گئے تاشکان تگریمنٹ کی طرف ہم فور ایکزامپل اس میں جو لٹرچر میں نے پڑھا ہے اس میں لکھا تھا کہ چائنہ نے ہمیں ایڈ نہیں کیا چائنہ نے ہماری مدد نہیں کی کیا یہ سچ ہے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ وار کنکلوجن کی طرف آئی کیوں اگر ہم آن ٹاپ تھے تو ہمیں جو اپنے فیور کا ریزولٹ چاہیے تھا کہ کشمیر جو حصہ جو ہم جا رہے تھے وہ ہماری طرف ہو why didn't that happen اب یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے political leadership کا رول ٹھیک ہے جو آپ کا جوان تھا جو آپ کا کپتان تھا میجر تھا کرنل تھا برگیڈیر تھا even آپ کے جنرلز they performed very well ٹھیک ہے وہ بہت بہادری سے انہوں نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے لیکن اب جو آپ نے مجھے سوال کیا تو اس کا جو جواب ہے جو میرے پاس جو historical facts ہیں میں نے تو اسی کی روشنی میں دینا ہے نا آپ کو بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو امریکہ نے دوبارہ بٹرے کیا 1965 کی وار میں 1965 میں آپ امریکہ کے اتحادی تھے اور انڈیا رشیہ کا اتحادی تھا once again انڈیا نے quietly secretly انڈیا کا ساتھ دیا اور اس نے پاکستان پہ sanctions لگا دی کہ پاکستان کو کوئی فوجی مداد نہیں دی جائے گی US نے US نے انظام کیا لگایا کہ جو ہم نے آپ کو ٹینک دی ہیں آپ نے وہ انڈیا کے خلاف کیوں استعمال کی ہیں بھئی ہم نے آپ سے خرید دے ہیں آپ سے بھیگ میں تو نہیں لیے جس طرح ہم نے F16 ان سے خرید دے ہیں بلکل اس کی بھاری قیمت چکا ہی ہے ہماری مرضی ہم اس کو جس طرح مرضی استعمال کریں تو اس کے بعد جو 1962 میں عیوب خان کے ساتھ امریکہ نے دھوکہ کیا تھا اس کے بعد عیوب خان کو trust نہیں کرنا چاہیئے تھا امریکہ کو لیکن عیوب خان نے trust کیا امریکہ کو اور آپ کو دوبارہ دھوکہ دیا اچھا امریکہ نے انڈیا بھی بھی sanctions لگائیں لیکن انڈیا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ انڈیا تو ہے وہ تو رشیہ کی اہلائی تھی رشیہ کا اتحادی تھا اور رشیہ کی اسلحہ استعمال کر رہا تھا ہم امریکہ کا اسلحہ استعمال کر رہے تھے امریکہ نے ہم پہ پبندیاں لگا دی اب آپ نے مجھ سے پوچھا چائنہ کا کردار کیا تھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل اس پہ آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفینس اور پاکستان کی فتح کے لیے پاکستان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ تھی اس سے زیادہ اگریسیف تھا اچھا جی کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ سچ نہیں بولتے اور انفارچنیٹلی ہمارے بہت سے جو لیڈر ہیں وہ کھل کے بات نہیں کرتے لیکن فورن آفس میں جو ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اگر ڈی کلاسیفائی ہو جائیں تو کبھی نہ کبھی تو ہوں گے میں آپ کو اپنے نالیج کی بنیاد پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران ظلفکار علی بھٹو نے کوشش کی کہ جنرل ایوب خان اور چائنیز لیڈرشپ کے درمیان ایک ڈریکٹ ون ٹو ون میٹنگ ہو جائے which was a very huge risk کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جنگ کے دوران پاکستان چھوڑ کے کہ انسرے ملک کے دورے پہ چلا جائے فورم نیسٹر کہہ رہے نہیں یہ بڑا ضروری ہے دو دن کے لیے جانا پڑے گا فورم نیسٹر کا اس میں کیا objective تھا وہ اس کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا میں آگے چل کے آپ کو یہ بتاتا ہوں تو اس کے لیے جنرل ایوب خان نے ایک پورا ڈراما کیا انہوں نے اس طریقے سے بہیو کیا کہ جس طرح وہ بالکل روٹین میں اپنے دفتر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں اور پریس لیز جاری ہو رہی ہے ان کے بیانات آ رہے ہیں لیکن ایک دن ان دی میڈل آف دی وار وہ پشاور سے ایک جہاز میں خموشی سے فورم نیسٹر ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ چائنا چلے گئے پیچھے سے ان کا پورا سٹاف جو ہے وہ اس طرح بہیو کرتا رہا جس طرح پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آفس میں ہی ہیں کام کر رہے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے پریس لیز بھی جاری ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایوب خان اور بھٹو جو ہیں وہ چائنا گئے وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی پرائیم مستر چوین لائی کے ساتھ تو پرائیم مستر چوین لائی نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنے تھوڑے دنوں میں انڈیا کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ ایک لمبی جنگ جیت سکتے ہیں لمبی جنگ لڑکے جیت سکتے ہیں آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ہم آپ کو ہر طرح کا اسلحہ دیں گے آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے ٹھیک ہے آپ اگر لمبی جنگ کریں گے تو آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے تو ایوب خان جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ریلکٹنٹ تھے پرشان تھے کہ نہیں لمبی جنگ ہمارے پاسے نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس معنی میں چائنا جو ہے نا وہ اتنی بڑی پاور نہیں تھا لیکن اتنی پاور تھا کہ اگر وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا آ جاتا اور پاکستان کی کھل ہم کھلا سپورٹ شروع کر دیتا تو امریکہ جو ہے وہ بلیک میلنگ پوزیشن میں نہ تھا کیونکہ امریکہ اس زمانے میں ویدنا میں پھسا ہوا تھا اور ویدنا میں بھی چائنیز جو ہیں وہ ویدنامیز گوریلاز کو اسسٹ کر رہے تھے تو کیونکہ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے پرو امریکہ تھے اور امریکہ کے اتحادی بھی تھے ان کا فورم نیسٹر جو ہے ظلفکارلی بھٹو وہ ذرا پرو چائنیز تھا تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو چائنہ کی بات مان لی جائے لیکن ایوب خان صاحب نے کہا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر وہ چپ کر کے واپس آگے اور تھوڑے دن بعد انڈیا جو ہے وہ سیز فائر کروانا چاہ رہا تھا لیکن خود نہیں بول رہا تھا اس کے بحاف پہ کچھ ویسٹرن پاورز بول رہی تھی تو پھر سیز فائر کا پریشر آیا تو پاکستان نے سیز فائر کر لیا کیوں کیا پریشر تھا مطبع ایک ملک پہ کیا پریشر ہوتا ہے سیز فائر کرنے کا دیکھنا ایک تو آپ پہ سینکشنز لگا دی دوسرا اگین آپ کو کہا جا رہا ہے اس سے آپ کی اکانومی کو بڑا نقصان ہوگا اور ملک میں پرائس ہائک ہو جائے گی اور آپ انسٹیبیلٹی پھیلے گی اور اس وقت پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان بھی تھا بیسٹ پاکستان بھی تھا تو ایسٹ پاکستان میں آپ کس طرح اگر وہاں پہ بھی انڈیا نے فرنٹ کھول دیا تو آپ کیا کریں گے تو اس طرح کے پریشر تھے اور دوبارہ کہا گیا امریکہ کی طرف سے اور ویسٹن پاورز کی طرف سے کہ آپ کا کشمیر کا مسئلہ وہ ہم حال کروا گئیں گے لیکن اس میں چائنہ نے جو میٹنگ ہوئی تھی نا چیون لائی کی ایوب خان سے اور بھٹو کے ساتھ اس میٹنگ میں چائنہ نے بڑے کلیرلی پاکستان کو یہ کہا تھا don't trust America and Russia امریکہ اور رشیہ کی لڑائی تھی اس وقت لیکن چائنہ پاکستان کو ایوب خان کے اختلافات یہی سے پیدا ہوئے کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ جنگ لمبا کیا جائے اور سیز فائر نہ کیا جائے لیکن ایوب خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا اچھا سیز فائر کر لیتے ہیں اور سیز فائر کرنے کے بعد رشیہ جو ہے اس نے آپ کے ساتھ آپ کو ڈپلومیٹکلی انگیج کیا اور اس وقت تاشکن جو ہے جو کہ آج اسبکستان کا کیپٹل ہے وہ اس وقت ایک سوویٹ یونین میں شامل تھا تو پاکستان اور انڈیا کو تاشکن بلایا اور وہاں پہ تاشکن ایگریمنٹ کرا دیا اور اس میں تاشکن ایگریمنٹ میں ایسا لگا پاکستانیوں کو پاکستانی عوام کی ایک بڑی ایک سریعت کو کہ آپ نے کشمیر کو فراموش کر دیا اچھا تاشکن ایگریمنٹ سے جو میپ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں وہ پڑا بھی ہے نہ انڈینز خوش تھے انڈین سائیڈ نہ پاکستانی سائیڈ اس ایگریمنٹ میں ایکزیکلی تھا کیا اور اس کے مسئلے کیا تھے دیکھیں اس میں پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کا ایک خیال تھا کہ سکسٹی فائیو کی وار میں پاکستان کا اپر ہینڈ تھا اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹنگ پوزیشن سے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہماری فتح ہوئی ہے اس میں لیکن جو ریشن سائیڈ تھی اس نے پاکستان کو اتنا پریشرائز کیا اور پھر پیچھے سے امریکہ جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا انڈیا کو تو ایوب خان صاحب نے جو ایگریمنٹ سائن کیا نا تاشکند میں شاستری کے ساتھ تو اگر آپ اس ایگریمنٹ کو آج بھی پڑھیں تو اس میں جو بنیادی مسئلہ تھا بنیادی روٹ کاؤز نائنٹین سکٹی فائیو کی وار کا تھا مسئلہ کشمیر وہ روٹ کاؤز جو ہے وہ اڈریس نہیں ہوا وہ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا میں نے دیکھے نا آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا آپریشن ڈیزر سٹوم تھا آپریشن جبرالٹر تھا گرینڈ سلام تھا یہ سب کیوں ہوا کشمیر کی وجہ سے ہوا نا تو تاشکند ایگریمنٹ میں کشمیر کے مسئلے کو اس طریقے سے ہائی لیٹ نہیں کیوا تو اس پہ بھٹو صاحب کا اختلاف ہو گیا وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہیں اگر رزائن کر دیا اور وہ سائن جب ہم نے کیا تھا تو اس ٹائم پہ پبلک سینٹیمنٹ کیا تھا پاکستان اور انڈیا میں تاشکند ایگریمنٹ مجھے انڈیا کا تو نہیں پتا انڈیا میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ شاستری صاحب کو وہیں پہ انتقال ہو بلکل میں نے اس پہ بھی آنا ہے چلیں میں سینٹیمنٹ پہ اس کے بعد آتا ہوں ایک رومر ہے یعنی ایک جو بھی کہتے ہیں میتھ ہے کہ انڈین پرائیمیسٹر شاستری جو تھے ادھر ہی ان کا انتقال ہو ہے تاشکند میں کہ ان کو سی آئی اے والوں نے مارا تھا سمتنگ تو دو جو نیوکلر اٹیک جو نیوکلر پروگرامز تھے انڈیا کے یہ رومر ہے اس میں کچھ سچائی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو امریکن سی آئی اے ہے اس کے انڈین گورنمنٹ کے اندر کافی زمانے سے مولز ہیں اور کیونکہ آٹاپسی نہیں ہوئی تھی شاستری صاحب کی لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لیے کہ شاستری صاحب جو کر رہے تھے تاشکند میں بیٹھ کے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق کر رہے تھے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو کمپرومائز کر کے تو آپ کا اتحادی بن جاتا ہے اور آپ جب بھی موقع آتا ہے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو جو تاشکند ایگریمنٹ میں جو ہوا اس میں کشمیر پہ کمپرومائز ہوا عیوب خان نے کشمیر پہ کمپرومائز کیا تو کشمیر پہ جو کمپرومائز ہے وہ امریکہ کے فائدے میں تھا تو اس کو شاستری کو مارنے کی کیا ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا شاستری کو مارا گیا تو جو تاشکند ایگریمنٹ تھا نا اس پر اس کے فوراں بعد جو شاستری کی موت ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں تاجکند ایگریمنٹ پر زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی پاکستان میں زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تو پاکستان میں ایک مومنٹ شروع ہوگی بھٹو نے استیفہ دے دیا اور لوگوں نے کہا کہ یوب خان نے کشمیر بیج دیا اور یوب خان کے خلاف ایک بہت بڑی مومنٹ شروع ہوگی اور اس مومنٹ کے نتیجے میں اس کو رزائن کرنا پڑا میں آپ کا زیادہ اور ٹائم نہیں لیتا آخری سوال ہے کیونکہ یہ ہم نے پوری ایک ہسٹری سمجھ لی اس کے بعد کیا ہوا پھر جو ہماری اگلی جنگ ہوئی تھی لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں دیکھیں ہمارا اپجیکٹیو کیا تھا کشمیر تو وہ بھی ہم نے ہم نے گیا ہے امرت صاحب میں گیا ہے کچھ ایک تاؤن کا تصویر بھی بہت فیمس ہے جنرل کی وہ جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ 1971 والا ہے وہ 1971 والا ہے 65 کا نہیں ہے 65 میں بھی ہے 65 میں وہ جنرل موسا چلے گئے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے نا دیکھیں ایک اپجیکٹیو تو نہ ان کا کمپلیٹ ہوا لاہور اور سیالکورٹ پہ کیپچر کرنا نہ ہمارا ہوا بچپن میں مجھے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ 65 کی وار پاکستان جیتا اب یہ پڑھایا جاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بس ایک جنگ ہوئی تھی 16-17 دن کی ان دونوں میں سچائی کیا ہے دیکھیں آپ کی جو تینوں بڑی جنگیں ہیں اور اگر آپ اس میں کارگل کو بھی شامل کر لیں تو آپ کی جو چار جنگیں ہیں چاروں جنگوں کی مین وجہ جو ہے وہ کشمیر تھا 1947-48 والی جنگ سیز فائر فرس جنوری 1949 کو ہوا اور انٹرنیشنل فورسز نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے بعد 65 کی جو وار ہے وہ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئی اس میں بھی سیز فائر ہوا بہت وعدے وعید ہوئے مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوا پھر جو 71 کی وار ہے اس سے پہلے ایک گنگا ہائی جیکنگ ہوئی تھی کشمیری فریڈم فائٹر تھے دو ہاشم قریشی اور اشرف قریشی انہوں نے گنگا ہوا کیا تو اس سے انڈیا کو پاکستان پر شینکسنس لگانے کا موقع ملا اور پھر انہوں نے جواز بنا کے پاکستان پر اٹیک کر دیا اور 99 میں بھی یہی ہوا تو اگر آپ اوورال دیکھیں تو چاروں جنگوں میں نہ تو انڈیا جو ہے وہ ازاد کشمیر پہ قبضہ کر سکا اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو ازاد کروا سکا تو نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے لیکن اگر آپ صرف 1965 کی وار کو دیکھیں تو وہ وار جو ہے وہ انڈیا کے ابجیکٹیوز کے لحاظ سے ہم دیکھیں اگر تو وہ بیٹل جو ہے وہ ہم نے جیت لی ہے بیٹل ہم نے جیتی لیکن ایک بیٹل ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے بیٹل ہوتی ہے چھوٹی جنگ ہوتی ہے بڑی جنگ جو ہوتی ہے اس کا پولٹکس بھی ہے اس میں پولٹکس بھی آ جاتی ہے ڈپلومیسی بھی ہے سب کچھ آیاتا ہے جی تو جنگ نہ انڈیا جیتا ہے نہ پاکستان جیتا ہے اور یہ جنگ جو ہے ابھی تک چل رہی ہے اور ظاہر اس میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک اپر ہینڈ جو ہے وہ انڈیا کا ہے لیکن فیصلہ جو ہے وہ نہ پاکستان نے کرنا ہے نہ انڈیا نے کرنا ہے کیونکہ اس جنگ میں ایک تیسرا فریق بھی ہے اور وہ ہیں کشمیری تو جب تک یونائٹڈ نیشنز اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی اور ان سے پلیبیسائٹ کے ذریعے ان کی رائے نہیں پوچھتی تو یہ جنگ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اور اس جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے پلیبیسائٹ is a پولیٹیکل پروسس جی تو یہ اس جنگ کا فیصلہ نہ پاکستان نے کرنا ہے نہ انڈیا نے کرنا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے as a third party لیکن جہاں تک 1965 کی war کو اگر آپ صرف analysis کریں گے تو وہ وہ جنگ نہیں ایک battle تھی اور وہ battle جو ہے اس میں پاکستان کو victory ملی چلیں سیر thank you very much بہت مزا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا انشاءاللہ we'll call you again very soon thank you very much for being on the podcast بہت کچھ thank you guys for watching اگر آپ کو یہ کنٹن پسند ہے تو please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast